اب ہم آتے ہیں پیج نمبر 25 پہ بیکٹیریا سے کیا каз ہوتا ہے đã ڈیسیز کے نام ہیں فنجائے کی بارن سمٹ کھنجائے کی وجہ سے رسٹ اور سمٹ کاؤز ہوتا ہے وائرس کاؤز رنگ سپارڈ اور وائرس جو ہے وہ رنگ سپارڈ کاؤز کرتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں لیو سپارڈ کیا ہے کہ پتہوں کی اوپر چھٹ چھٹے چھٹے سپارڈ بن جاتے ہیں نشان بن جاتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں لیو سپارڈ فائر بلائٹ فائر بلائٹ کا مطلب ہے کہ جو آپ کے لیوز ہیں وہ گری کلر کی ہو جاتے ہیں ڈرائی ہو جاتے ہیں تو ان کو ہم کہتے ہیں فائر بلائٹ ویلٹ ان پلانٹس اور جو ہے پلانٹ جو ہیں وہ جیلو اور آرنج سے کلر کے ہو جائیں گے مطلب وہ مرچا جائیں گے اور جیلو ہو جائیں گے تو وہ ویلٹ ان پلانٹس ہیں ڈیزیزز ان انیملز وائرسز بیکٹیریا ان فنجائے کاؤز ڈیزیز ان انیملز دے انٹر انٹو دیر باڈی وائرس بیکٹیریا اور فنجائے انیملز کو بھی افیکٹ کرتے ہیں ان میں بھی بیماریاں کاؤز کرتے ہیں وہ انٹر ہوتے ہیں باڈی میں انیملز کی ان اٹیک دیر امیون سسٹم اور ان کے قوت مدافعت پہ حملہ کرتے ہیں اس وجہ سے انیملز جو ہیں وہ بہت ہتناک حد تک بیمار ہو جاتے ہیں دیر سمٹائمز لیڈز تو ایون ڈیتھ سچ ایز باٹولیزم بمبلڈ فوٹ ایکسیکٹرا ٹھیک ہے اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور جو ہے انیملز جو ہیں وہ بہت زیادہ سسیسلی بیمار ہو جاتے ہیں اور ان کی آخر میں ڈیتھ ہو جاتی ہے یہ دو جو ڈائیگرامز ہیں یہ آپ کو دکھائی گئی ہیں انیملز سفرنگ فرام باٹولیزم ٹھیک ہے وہ انیملز جس میں کیا ہوتا ہے کہ بیکٹیریا اور وائرس اور فنجائے سے کاؤز بغیرہ میں جو ڈیجیز ہوتی اسے کہتے ہیں باٹولیزم اور جو چکنز میں مریوں وغیرہ میں جو بیماری ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے ان کے جو فیٹس ہیں وہ سویل کر جاتے ہیں تو اس کو ہم کرتے ہیں بمبل فوٹ پھر آتا ہے مائکرو آرگنزم سپوائل فوڈ مائکرو آرگنزم جو ہیں وہ فوڈ کو بھی کیا کر رہے ہیں سپوائل کر رہے ہیں ٹھیک ہے مائکرو آرگنزم سپوائل فوڈ بیکٹیریا اور فنجائے کین بی رسپانسیبل فار در سپوائل جو فوڈ بیکٹیریا اور فنجائے رسپانسیبل ہیں کھانے کو خراب کرنے میں سپوائل اس کا مطلب ہے خراب کرنا ٹھیک ہے وین دیز مائکرو آرگنزم بریک ڈا فوڈ جب یہ مائکرو آرگنزم بیکٹیریا فنجائے ٹھیک ہے فوڈ کو بریک ڈاون کریں گے سمال پیچز میں توڑ دیں گے ویسٹ پروڈکٹس آر پریڈیوز تو ویسٹ پروڈکٹس پریڈیوز ہوں گے دیس پروڈیوز دیس پروڈکٹس ہیو انپلیزن سمیل اور ان پروڈکٹس کی کیا ہوگی انپلیزن سمیل ہوگی سپوائل فوڈ فوڈ کو وہ خراب کر دیں گے انڈر ہامفل ٹو ہیلتھ بیکٹیریا اور فنجائے کسی بھی کھانے کی چیز کو جس کندرہ بھی نمی ہے پانی ہے اور ان کی زیادہ گروت کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ کھانا سپوائل ہو جاتا ہے اور کھانے میں سے عجیب سی سمیل آتی ہے تو ہماری ہیلتھ کے لیے بینیفیشل نہیں ہے پیج نمبر ٹونٹی سکس پہ آ جائے مائکرو آرگینزمز کاؤز ہیومن ڈیزیزز بیکٹیریا وائرسز این فنجائے کاؤز سیریس ڈیزیزز این ہیومنز ٹھیک ہے ہیومن انسانوں میں بھی بیکٹیریا وائرسز اور فنجائے ڈیزیزز کاؤز کرتے ہیں بیماریاں کاؤز کرتے ہیں اب یہ ٹیبل ہے جس میں انسانوں میں جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ بتائی گئی ہیں ڈیزیزز کاؤز بائی وائرس فلو سمال پاکس میزلز پولیو ہیپٹائٹس ایڈز یہ تمام بیماریاں انسانوں میں وائرس سے کاؤز ہوتی ہیں ڈیزیزز کاؤز بائی بیکٹیریا کالرہ ٹیٹینس نیمونیا ٹائفائیڈ فیور ٹیوبر کلاوسز سکن انفیکشن ٹیوبر کلاوسز کہتے ہیں ٹی بی کو ٹھیک ہے کہ اب جو ڈیزیزز بیکٹیریا سے کاؤز ہوتی ہیں وہ کیا ہے کالرہ ہیزہ ٹیٹینس نیمونیا ٹائفائیڈ فیور ٹیوبر کلاوسز سکن انفیکشن پھر ہم ارپس آتے ہیں ڈیزیزز کاؤز بائی فنجائے رنگ وام ایتلیٹس فوٹ ایگزیما سکن انفیکشن یہ بیماریاں فنجائے سے کاؤز ہوتی ہیں کام ٹو در گرین باکس پیتھوجین ایز ای مائکرو آرگینزم دیٹھ ہیز پیتھوجین کیا ہے ایک وہ مائکرو آرگینزم ہے ایک بہت ہی سمال جو ہے لیونگ آرگینزم ہے جو آپ کو اپنی آم آنکھ سے نظر نہیں آتا ٹھیک ہے تو اس کے پاس بھی یہ پوٹینشل ہے یہ اس کے پاس طاقت اور قوت ہے کہ وہ بیماریاں انسان میں کاؤز کرتا ہے بیماریوں کا باعث بنتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں پیتھوجین اور جب یہ پیتھوجین جب ایک بیماری کاؤز کرنے کے لیے کام آتا ہے تو یہ اگر انسان کی باڈی میں زیادہ ہو جائیں گے تو کیا ہو جائے گا انفیکشن ہو جائے گا جب انفیکشن کی وجہ سے ہمارا کوئی باڈی پار ڈیمیج ہو جائے گا تو دے انڈیویڈیوز وائٹل فنکشن اور سسٹم ٹھیک ہے ہمارا کوئی بھی وائٹل آرگین یا سسٹم یا جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ جائے گا تو ہم کیا کہیں گے کہ یہ چیز یہ بن گئی ہے کیا ڈیزیز بن گئی ہے وائٹل فنکشن مطلب کہ وہ فنکشن جن کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے یا وہ آرگین جن کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے پھر ہمارے پاس آتا ہے آرٹیکل 2.4 انفیکشن انفیکشن is the attack of an آرگینزم into the body and when they start reproducing itself in the body انفیکشن کیا ہے کہ کوئی بھی مایکرو آرگینزم آپ کی بارڈی میں انٹر ہوگا اور اس نے کیا کیا کہ اپنی گروت سٹارٹ کر دی تو اس چیز کو آپ کیا کر دیں کہ انفیکشن ہو گیا ہے اگر ایک انسان کو ڈی بی ہے اور اس کے سامنے وہ انسان جس کو انفیکشن نہیں ہے ڈی بی کا وہ آتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ جو ائر کے تھو کیا ہوتا ہے کہ بیکٹیریہ جو ہے وہ ایک بیمار شخص سے صحت مند شخصی طرف جائے گا اور وہ کیا ہوگا کہ اس کے لنگز میں جائے گا اس کے لنگز میں جائے گا اور لنگز میں جا کے جو ایک بیکٹیریہ اس کی باڈی میں انٹر ہوا ہے وہ گروتھ کرے گا اور گروتھ ہونے سے اس کا نمبر زیادہ ہوگا اور کیا ہوگا کہ اس کو بھی ٹیوبر کلاوسیز ہونے خطرہ راک ہو جائے گا اور جو آپ کو ندلہ سکام ہوتا ہے وہ بھی کس سے کس ہوتا ہے وائرس سے کام جرمز ہمارے گندے ہاتھ جو ہیں وہ اس چیز کا باعث بنتے ہیں کہ جرمز ہماری باڈی میں جائیں بیسائیڈز دیم وونز سکریچز ایکسیکٹرہ آر انٹری پوائنٹ فور جرمز انٹو دا باڈی اس کے علاوہ کیا ہے وونز جو زخم آتے باڈی پہ سکریچ کوئی پار جاتا ہے کوئی خراش پار جاتی ہے تو ادھر سے جرمز ہماری باڈی میں جا سکتے ہیں بیکٹیریا کاؤزنگ ٹیٹینس انٹر انٹو دا باڈی تھرو کارس سکین اب وہ بیکٹیریا جو ٹیٹینس کاؤز کرتا ہے وہ کہاں سے انٹر ہوتا ہے کٹ جو ہماری سکین پر لگتا ہے وہاں سے پھر اینیملز بائٹس آف اینیمل ڈاک کیٹ ایک سکترا اینیم آف انسیک موسکیٹو سکین جرمز انٹو ہیمن باڈی اگر آپ کو کسی گھتے نہیں بلی یا چوہ نے کٹ لیا ہے یا پھر موسکیٹو نے مچھر نے کٹا ہے تو ان کے ذریعے بھی جرمز علاوہ جو کھانا اچھے سے نہیں پکا ہوا تو وہ بھی آپ کے جرمز کا باعث بنتا ہے جیسے ہی ہم چیزوں کو کھاتے ہیں جرمز ہماری باڈی میں جلے جاتے ہیں جو میکرو آرگنیزم ہوتے ہیں جیسے بیکٹیریا وائرس بغیرہ کسی انسان کو اگر زکام ہے ٹی بی ہے یا خانسی بغیرہ ہے تو اس کے جرسیم ہوا میں ہوتے ہیں اس کے خانس یا چھینک نے کی وجہ سے جب کوئی بھی ایک صحت من انسان سانس لے گا اس انوارمنٹ میں جہاں پہ کوئی ٹی بی مریض بخار یا خانس یا زکام مریض بیٹھا ہو ہے تو جرمز انٹر انٹو دیئر باڈی تو کیا ہوگا کسی انسان جو ہے وہ جب سانس لے گا تو جرمز اس کی باڈی میں چلے جائیں جو کہ اس کو بیماری کا باعث بنیں گے ہا تو آوائید انفیکشن فالو دیس ٹیپس رسک آف انفیکشن گیٹنگ انٹو فالو فار ادر ان ٹیپس کو اپنے فالو کرنے واش یور ہنس فریکوینٹلی اپنے ہاتھ باقائدگی سے دھویں دو نوٹ شیئر یور پرسنل آئیٹم لائک ٹوٹ برش ایک سیک اپنے پرسنل آئیٹم جیسے ٹوٹ برش ہو گیا کسی کے ساتھ شیئر مت کریں جب جو ہے وہ کھانا صحیح صحیح پکانا چاہیے سٹے ہوم جب بیمار ہو تو گھر میں رہیں فالو اسلام ویلیوز ریگارڈنگ کلینلی سفائی کے مطلق جو ہے وہ اپنے اسلامی جو قوانین ہیں ان کو اپنائیں ٹیک بات ڈیلی جو اپنائیں واش ہنس بیفور آفتر ایٹنگ میل کھانا کھانے سے پہل کھانا کھانے کے بعد اپنے ہاتھ لازمی دھوئیں آفتر یوزنگ ٹوائلٹ اور ٹوائلٹ کے بعد بھی جو ہے وہ اپنے ہنس واش کریں ٹرم یور نیلز ریگلرلی اپنے نیلز جو ریگلرلی کٹ کریں سی پریئر ایٹ انشور کلینلینس اور نماز بقائدگی سے بڑھیں اس کی وجہ سے آپ صاف رہیں گے اس کے بعد ہم چپٹر نمبر ٹو کی ایکسرسائز کی طرف جائیں گے اور چپٹر نمبر ٹو کی ایکسرسائز کریں گے